خقہ نجیب صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک یقینی طور پر جیسے ڈاکٹر اشواق صاحب نے کہا کہ تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن وہ ممالک جو کہ اس کو سہ سکے میرے پاس تو ابھی تین عرب ڈالر بھی نہیں ہے ریزرگ میں اور میرے پاس یہ جو میرے ہیں دو ڈھائی ہفتے کی امپورٹس ہیں اور میرے لیے تو ایک ایک دن بڑا امپورٹنٹ ہے میرے پاکستان کے لیے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اور مجھے یہ پتہ ہے مجھے درست کیجئے گا اگر یہ درست بات ہے کہ اب سے لے کے تقریباً ایک مہینہ لگ جائے گا کہ اگزیکٹیو بورٹ کی میٹنگ ہو اور اس دوران ہم نے کئی مراحل تیہ کرنے ہیں اب سے لے کے سلے کے درمیان کچھ ہم نے پرائر ایکشن کرنے ہیں کچھ ہم نے سلے کے بعد یعنی سٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد ہم نے پرائر ایکشن کرنے ہیں اور ہم نے پھر اگزیکٹیو بورٹ کو وہ فراہم کرنے ہیں تو اس میں پورا ایک م کو تشویش کا پہلو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں ہم سو دن لیٹ ہیں اگزیکٹی آج سو دن ہیں تین نومبر سے آج اگر یہی ہم نے تین نومبر کو کیا ہوتا جو کہ اسٹابلشٹ لکھی ہوئی ہے ایم ای ایف پی میں تو ہم کہیں اور کھڑے ہوتے پہلے تو لیٹس بی ویری کلیر اب ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں سے ہمیں جو کام کرنے ہیں یہ اگزیکٹی وہی ہیں جو ہم نے تین نومبر کو کرنے تھے اور میں ابھی آپ سے ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا وہ کیا کام ہے آج حکومت نے اس پہ آج کام شروع کر دیا ہے and i'll go into detail اب کیا ہے اب آپ منڈے سے امی ایف پی negotiate کریں گے ایم ایف پی میں ایک line by line negotiation ہوتی ہے اس میں نو ٹیبل ہوتے ہیں ہمیں ان کے تھو جانا ہے ہمیں ان کے ساتھ structural benchmarks final کرنے ہیں ہم ان کے ساتھ performance criteria final کرنے ہیں indicative targets i think this will take us through the next week اس کے بعد اگر آپ کے prior actions جو ابھی آپ نے کرنے ہیں آج آپ نے پہلا پرائر ایکشن شروع کیا ہے آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے تین روپے نوے پیسے quarterly tariff کی اجازت دے دی ہے adjustment کی آپ نے 51 عرب روپے اٹھا دیے ہیں جو اس وقت zero rated sectors پہ subsidy چل رہی تھی آپ نے 14 عرب روپے کی subsidy آج اٹھا دی ہے agriculture sector سے اس کے بعد آپ نے یہ تیہ کیا ہے کہ ایک روپے سرچارج لگ جائے گا جس کا ذکر آپ نے 76 روپے کیا یہ ایک key policy action تھا جو pending تھا میرا خیال ہے یہ prior action ہے گورنمنٹ نے آج move کیا ہے میں پھر کہتا رہوں گا کہ نومبر تین کو move کرنا چاہیے تھا نمبر دو action ہے gas کا اس کے اس پہ ہم نے move کرنا ہے نمبر تین action ہے کہ اب یہ جو 170 کا جو می ای ایف پی میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس پہ agree کرنا ہے کہ ہم ایک پرسنٹ جی ایس ٹی ہم فلڈ لیوی ہم کمرشل پہ agree کرتے ہیں یہ جب سارے کام ہو جائیں گے می ای ایف پی فائنل ہو جائے گا سل اے ہو جائے گا لیٹس ہوپ کہ نیکسٹ ویک ہو جائے گا بائی دی اینڈ ہم سل اے کے قریب پ پہنچے ادھر سے ایلو آئے آپ نے سائن کر کے بھیجتے ہیں پھر maximum time period ہے ایک مہینے کا میں سمجھتا ہوں the last days of march میں جا کے آپ کو کسی طرح کا board agreement جو ہے کرنا چاہیے